اسلام علیکم میرا نام سبب بطول ہے اور آج کا میرا موضوع گفتگو نروز ہے نروز کے معنی کیا ہے اور کس اعتبار سے یہ نیا دن ہے آج اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے نروز جس کے معنی ہے نیا دن اگر ہم کمری اعتبار سے دیکھیں تو نروز ممکن ہے کہ پہلی تاریخ کو یا کسی بھی تاریخ کو ہو لیکن اگر ہم ایسوی اعتبار سے دیکھیں تو نروز ہمیشہ 21 مارچ کو ہوتا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس اعتبار سے نیا دن ہے دنیا میں مختلف کلینڈرز ہیں ایران کا اپنا کلینڈر، چائنہ کا اپنا کلینڈر، جاپان کا اپنا کلینڈر، ایسوی کلینڈر اور اسی طرح سے کلینڈرز کو پہلے مرحلے میں تقسیم کیا جاتا ہے لونر کلینڈر جس کا دار المدار چاند پر ہے جبکہ دوسرے کلینڈرز کا دار المدار سورج کی گردش ہے جب ہم کہتے ہیں ایسوی سال تو اس کا دار المدار سورج پر ہے جب ہم کہتے ہیں کمری کلینڈر تو اس کا دار المدار چاند پر ہے اب یہاں سے آپ اور مجھے نروز کے حوالے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی زمین کی گردش ہوتی ہے اپنی جانب جب زمین اپنی گردش کرتی ہے اس سے دن اور رات وجود میں آتا ہے اور یہ گردش زمین چوبیس گھنٹے میں مکمل کرتی ہے اور اس چکر کو کہا جاتا ہے ایک دن اور ایک رات کا ایک دن اور زمین کی گردش ہوتی ہے جب سیارہ خود حرکت کرتی ہے اور یہ سیارہ جب سورج کی گردش کرتی ہے تو اس سے سال وجود میں آتا ہے یہ تقریباً 365 دنوں کو ہوتا ہے اور ان 365 دنوں کو کلینڈرز میں مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی اس سے 12 مہینے بنائے جاتے ہیں زمین کے گردش کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر حصے کو بچ کہا جاتا ہے اور مختلف کلینڈرز میں ان بلجوں کے مختلف نام ہیں جب زمین حرکت کرتے ہوئے برج حمل میں داخل ہوتی ہے تو یہ نیا دی ہے یعنی نوروس وہ دن ہے جس دن آفتہ برج حمل میں داخل ہوتا ہے اور یہ شم سے اعتبار سے 21 مارچ ہوتی ہے نوروس افغانستان میں، ایران میں، ازباکستان میں، آزربائیجان میں، گلگت بلکستان میں اور اس طرح مختلف ممالک میں منائے جاتی ہیں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مذہبی اعتبار سے اس کو کیوں مناتے ہیں سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو دن ہے یہ اس زمین کا دن ہے جہاں آپ اور ہم رہتے ہیں یعنی یہ خدا کی تخلیق کردہ ایک سیارے کا دن ہے جو آپ اور میرے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور یقیناً اگر کسی نبی یا امام سے پوچھا جاتا کہ ہمارے علاقے میں نیا جو دن ہے شمسی اعتبار سے اس دن سے شروع ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہی جواب ملتا کہ اس دن کو اپنے لئے اور اپنی فاملی کے لئے خیر و برکت کے ساتھ شروع کی جائیں اور خیر و برکت کے لئے بحیثت مسلمان مختلف آپ کو عبادت اور مختلف دعائیں اور مختلف فضیلت بتائی جاتی ہیں اس دن کے بہت فضائی ہیں حضرت مولا بن خنیز جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے نوروز کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن خدا و دعالم نے بندوں کی روحوں سے اقرار لیا کہ اس کو وحدہ حلاش شریک سمدے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک قرار نہ دے یہی پہلا وہ دن ہے جس میں آفتاپ نے اپنی پہلی کرن زمین پر ڈالی یہی وہ پہلا دن ہے جس دن ہوایاں چلی وہ ہوایاں جس سے فصلے اکتی ہیں وہ ہوایاں جس سے بہار آتی ہیں یہی وہ دن ہے جب حضرت نور علیہ السلام کی کشتی نے طوفان کے بعد کوہ حجودی پر قرار فکر کمری اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل علیہ وسلم کی جو بلادت کا دن ہے وہ ستائیس رجب کو ہے جبکہ شمسی اعتبار سے یہی وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآل علیہ وسلم کی آمد ہوئے اسی طرح سے اگر ہم غدیر خم کا واقعہ دیکھیں تو کمری حساب سے اٹھارہ ذرحج کو ہوتا ہے جبکہ شمسی اعتبار سے یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عمر المومنین علیہ السلام نے دوش مبارک رسول پر چڑھ کر قابر میں بچھکنی کی یعنی جس دن غدیر خم کا واقعہ ہوا جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل انکنتم مولا فہازہ علیہ مولا یعنی جس کا میں مولا اس کا علیہ مولا اس دن حضرت امام مہنڈی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یہ تھی نوروس کے اعتبار سے میری چھوٹی سے ویڈیو اور چھوٹی سے کاوش امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا آپ سب کے رسپونس کے مطابق آئندہ میں انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپکس لے کر آتی رہوں گی تو آپ اپنے کومنٹس سے اپنے جو فیڈ بیک ہیں وہ مجھے ضرور دیجئے گا تو انشاءاللہ ایک نئی ٹاپکس کے ساتھ میں آپ لوگی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ